بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریس پیز میں ویلکم ہیں تو آج ہم کالا جام بنانے جا رہے ہیں یہ بلکل گلاب جامن کی طرح ہی بنتا ہے بس اسے جو ہے تھوڑا سا ڈارک کرنا ہوتا ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں تو میں سب سے پہلے ملک پاوڈر سے خویا تیار کروں گی یہاں پر میں نیگ نونسٹک کڑائی میں ہمیں تین بڑے چمج دیسی گھی آٹ کر دیا ہے اسے ہم میلٹ ہونے دیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز گھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر دو کپ ملک آٹ کریں گے میں نے یہاں پر گیس کی فلیم کو بلکل سلو پی رکھا ہے کیونکہ اگر آپ دیس پر رکھیں گے تو یہاں پر ملک کی فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ابھی ایک کپ ملک آٹ کریا ہے یہ ایک کپ ہم ملک اور آٹ کریں گے اس کے اندر ملک ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ملک پاوڈر آٹ کریں گے یہاں پر میں نے دھائی کپ ملک لیا ہے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسی طرح اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تو سارا ملک پاوڈر ہم نے جو ہے ملک میں آٹ کر لیا تھا اور ہم اسے میٹیم ٹو سلو فلیم پر اسی طرح کنٹینیو چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے کھوئے کے فرم میں نہیں آ جاتا کنٹینیو چلانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گاڑھا ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہ پین جو ہے اپنیاب چھوڑ رہا ہے ہمیں اسے ابھی تھوڑا سا گھا اور کرنا ہے اور میں اس کے اندر ایک چمچ گھی اور آٹ کروں گی اسے جو ہے ہمارا کالا جام جو بڑے گا وہ بہت ہی سوفٹ بنے گا بہت ہی اچھا بنے گا یہ گھی آٹ کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے چلائیں گے اور ہم اسے تھوڑی دیر اور کوک کریں گے ابھی ہمیں اسے تھوڑا سا اور گھا کرنا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈس ہمارا کھویا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بان نکال لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک ٹرے میں نکال لیں گے اور کھوئی کھو ہم تھنڈا ہونے دیں گے ابھی یہ بہت ہی گرم ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ اور ہارڈ ہو جائے گا تو ہم اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم چاشنی کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بردن میں دو کپ پانی آٹ کیا ہے تو ابھی میں نے ایک کپ ڈالا ہے یہ ہمارا دوسرا کپ پانی آٹ کر دیا Cuando ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر چینی آٹ کروں گی تو یہاں پر میں تین کپ چینی ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے چینی ڈال دی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ چینی ہمارے اچھے سے کھل نہیں جاتی ہے اس کے اندر میں نے تین ہری لائچی جالی ہے جس کو میں نے بیس سے فار دیا تھا اور ساتھ میں ہم اس کے اندر کچھ کے سر کے دھاکے ڈالیں گے اب ہمیں چینی کے گھلنے تک اسے پکانا ہے تو یہ دیکھیں فرنٹ چینی ہماری گھل چکی ہے اور میں نے اسے ہائی فلیم پر تین سے چاری منٹ کے لیے اور کک کر لیا تھا ہمیں یہاں پر کوئی تار نہیں بنانا ہے بس اتی چاشنی ہماری ریڈی ہو کہ جب ہم اسے دونوں انگلیوں کے پیچھ میں کریں تو اس میں تھوڑی سی چپ چپا ہٹ آ جائے ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم اسے سائیڈ میں کرتے ہیں ادھر ہمارا خویا بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چار سے پانچ چمچ بھر کر میدہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے چار چمچ میدہ ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے خوئے میں مکس کریں گے اور اچھا سا سافٹ سا ڈو تیار کریں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا جو ہے کالا جام کا ڈو بن کا تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی سافٹ بنا ہے میں نے ہاتھ میں تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے جس سے کہ اس پہ تھوڑی سی چکنا ہٹ رہے ایسا کرنے سے جو ہے ہمارا ڈو ہے وہ سوکھے گا نہیں تو یہ دیکھیں یہ گھی میں نے لے لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پرائے کر دوں گی اس سے ڈو ہمارا سوکھے گا نہیں تو یہ ہمارا جو ڈو ہے ہم اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اسے سٹفنگ کی طرح یوز کرنا ہے تو یہ میں نے ڈو جو ہے نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اندر یلو فوٹ کلر ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے یلو فوٹ کلر لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور کلر کے ساتھ میں ڈو کو اچھے سے گون لوں گی ڈو بھی ہمارا یلو کلر کا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں فرنٹس یہ والا ڈو ہمارا جو ہے وہ یلو کلر کا ہو چکا ہے کالا جام کے اندر تھوڑا سا یلو کلر کا ہوتا ہے تو اور اب ہم اس کے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں منا لیں گے بلکل سمال سی تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا دو لیا ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے گرلنگ اور اب ہم اس کے اندر سے سٹفنگ ڈالیں گے یہاں میں نے کاجو بادان کو کار لیا تھا تو اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ڈال کے اسے اچھے سے کور کر دیں گے اسی طرح سے ہم ساری یلو کلر کی پہلے گولی بنائیں گے تو گولیاں بنا کے میں نے ساری سائیڈ میں رکھ دی ہیں اب ہم کالا جام برانے کے تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ ڈال لے لیا ہے آپ کو جتنا بڑا کالا جام بنانا ہو آپ اسے ساپ سے ڈال لے سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کر کے اس کے اندر ایک چھوٹی سی گولی رکھ دیئے اور اب ہم اسے چاروں طرف سے بہت ہی اچھی طریقے سے کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کور کر دیا ہے اور اب میں اسے چکنا ہٹ کے ساتھ اچھے سے کالا جام تیار کروں گے تو یہ دیکھیں میں اسے بلکل اچھے سے چکنا ہٹ کے ساتھ تیار کرنا ہے کہیں بھی کوئی بھی کریکس نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے کالا جام بنا لیا ہے اور اب ہم اسے فرائے کریں گے گھی ہمارا گھئی ہلکا گرم ہو گیا ہے ہم چھوٹی سی بول ڈال دیں گے پتہ لگانے کے لیے کہ ہمارا گھی کیسا گرم ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے ببل سارے ہیں تو اب ہم اس کے اندر سارے کالا جام ڈال دیں گے فلیم کو میں نے سلوپے کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کالے جام سارے ڈال دیں گے کالا جام ڈالنے کے بعد میں نے جو ہے اسے اس طرح سے ہلا دیا تھا جس سے کہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے کک ہو تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا کالا جام جو ہے ابھی لائٹ براؤن ہی ہوا ہے ہم اسے اس طرح سے بیش بیش میں ہلاتے رہیں گے اور فلیم کو میں نے میڈیم پہ کر دیا ہے ہمیں اسے ابھی اور بھی براؤن کرنا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے کالا جام کو تیار کر لیا ہے یہ بلکل ڈالک براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اور یہاں پر میں نے یہ چاشنی جو بنا کے رکھی تھی یہ میری چاشنی ہلکے گرم ہے اور اب ہم اس کے اندر سارا کالا جام ڈال دیں گے کالا جام ڈالنے کے بعد ہم اسے کاریب چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسی طرح کور کر کے رکھ دیں گے جسے کی کالا جام جو ہے وہ چاشنی کو اندر تک اچھے سے اوبزور کر لیں اور ایک سپون کی ہلسے ہم اس طرح سے چاشنی کو اوپر بھی ڈالتے رہیں گے جسے کی کالا جام اچھے سے چاشنی اوبزور کریں چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں کالے جام کو میں نے ایک برتن میں نکال لیا ہے اور میں نے اس کے اوپر سے وچی ہوئی چاشنی بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا ڈرائی فوڈ کی گارنیشنگ کر دی ہے جسے یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کالا جام بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے ہوتل سے بھی زیادہ اچھا بنا ہے یہ میں نے ایک کالا جام لیا ہے میں اسے آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کتنا جوسی ہے اور اندر اس کی سٹفنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میری ریسپی پسند ہے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں انشاءاللہ پیرا ہوں گی ایک نئی اور مزدہ ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم ہمیں سبسکرائی مجھنی سبسکرائی سبسکرائی موسیقی